بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں ایک چیز جو چاہتے ہیں کہ اس کی وضاہ تو لوگوں تک پہنچے ہیں وہ پیغام محبت ہے اور وہ پیغام محبت اس اعتبار سے کہ ایم اہل بیت اور حضرت صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو محبتوں کا رشتہ ہے آپ اسے اس انداز سے دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو محبت نظر آتی ہے ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت اہل دی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے اور لوگ ان سے گفتگو کر رہے تھے مختلف معاملات پر تو ہم نے حضرت اہل دی اللہ تعالیٰ سے ارز کیا کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کوئی رشاد فرمائیے تو حضرت اہل دی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور کے سارے صحابہ میرے دوست ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ خاص طور پر کس کا ذکر کرنا پسند کریں گے تو فرمایا کہ حضور کے تمام صحابہ ہی افضل ہیں لیکن ابو بکر تو صدیق ہے لفظ صدیق کے ساتھ جو ذکر کیا نا ابو بکر تو صدیق ہے تو ایک شخص نے سامنے سے کہا کہ یا حضرت آپ انہیں صدیق کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں اللہ انہیں صدیق فرماتا ہے جبریلی امیر انہیں صدیق کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ اور آسمان کے فرشتے بھی انہیں صدیق کے جائیں اچھا پھر آپ اس بات کو وہاں جھوڑ دیجئے نا امام باقر علیہ السلام کی روایت تلوار والی ہے رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہ پوچھا لے کہ مسئلہ کیا تھا سوال پوچھا گیا فقی اعتبار سے کہ بھی سونے کے دستے کے ساتھ تلوار کو آراستہ کرنے کے اعتبار سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آراستہ کیا جائے اور سیوف یعنی تلواروں کو آراستہ کرنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بلکل اس کو آراستہ کیا جا سکتے ہیں لابا صفی کے الفاظ ہیں لابا صفی کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کیجئے کیونکہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت صدیق ابو بکر الصدیق کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہم تک پہنچی ہے کہ وہ تلوار کو آراستہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ یعنی یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں لفظ صدیق پر میں بات خاص طور پر زور دے رہا ہوں تو سامنے والے نے کہا کہ آپ انہیں صدیق کہتے ہیں آپ جلال میں کھڑے ہو گئے چہرہ سرخ ہو گیا اور قبلی کی طرف اپنا چہرہ کیا فرمایا کہ ہوا صدیق ہوا صدیق وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص سے ان کو صدیق نہیں کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول کی نہ دنیا میں تذذیر کرے گا نہ آخرت سے تذذیر کرے گا یہ امام باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے جو صاحب زادے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے جو صاحب زادے ہیں صرف ترتیب بتائینا لوگوں کو تاکہ آپ کی زمان چلے ہیں آپ دیکھئے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ایک ذکر آتا ہے کہ حضرت اللہ تعالی عنہ نے تین بیٹی آئی تھی تو ایک بیٹی کا نکاح حضرت محمد سے کیا جو صدیق اکبر کے صاحب زادے ہیں ایک صدیق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحب زادے سے ابھی آپ نے اپنے ابتدائی گفتگوں میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں نام محبت کی ویسے رکھا جاتا ہے یا کسی سے رغبت کی ویسے یا پسندیدگی کی ویسے رکھا جاتا ہے جو صاحب زادہ قاسم پیدا ہوئے اور حضرت عمام حسین کے امام فسین عبداللہ تعالیٰ پیدا ہے تینوں آپس میں خالداد بائی ہوئے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحب زادے حضرت محمد ہیں ان کے صاحب زادے حضرت عم فروا یہ آئیں حضرت امام محمد باقر کے نکاح میں امام محمد باقر کے نکاح میں آئیں پھر ان کے صاحب زادے سے امام جعفی صحتی possessions تو آپ اندادہ لگائیے کہ یہ ترتیب کس کس انداز سے ہے اور پھر ایک Golubeiras اور جو نام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا اس پر آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق قرآن عبداللہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے حضرت امام حسین کے ایک بیٹے کا نام امیم اللہ اللہُ اکبر اللہ اکبر